موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج ہم ہومیوپیتھک دعا بربیریس ایکیفولیم کے تعرف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں ناظرین یہ دعا ایک جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جسے انگلیش میں ماؤنٹین گریپ کہتے ہیں اس کی تصویر اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس دعا کے نام سے ملتی جلتی دعا بربیریس والگیریس ہومیوپیتھی میں بہت مشہور ہے جو کہ پشاب کے نظام سے تعلق رکھنے والے ازا کے تمام مسائل میں بہت مشہور ہے اور یہ دعا یعنی بربیریس ایکیفولیم خاص طور پر جلدی مسائل میں کام آتی ہے خواہ مسائل مزمین یعنی پرانے ہی کیوں نہ ہوں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے پھوڑے پھنسیوں کو ختم کرتی ہے خواہ خوشک ہوں یا پیپ والی ہوں یقصہ مفید ہے پھوڑے پھنسیوں کے رجحان کو ختم کرتی ہے آتشک کے زہر کی وجہ سے پیدا ہونے والے ازلات اور ہڈیوں کے دردوں میں مفید ہے ناظرین یہ دعا چہرے کے زدی کیل اور جلد اور جسم کے خدرے پن کو ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے اسی طرح چہرے کے داگ اور جھائیوں کو صاف کر کے جلد کو خوبصورت بناتی ہے ناظرین یہ صرف چہرے پر ہی کام نہیں کرتی بلکہ باقی جسم کے جلدی مسائل میں بھی کام آتی ہے مثلا خوشک خردری اور چھلکوں والی جلد کو درست کرتی ہے اور پھوڑے پھنسیوں کے رجحان کو ختم کرتی ہے اس کے علاوہ جوانی کی کیلیں شدید قسم کی خارش چھاتیوں کے گومڑ اور گدودوں کی سختی میں مفید ہے ایکزیما کو درست کرتی ہے خواہ سر پر ہو یا فوتوں پہ یا کسی بھی حصے پہ ہو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح چمبل کی ایک عالی دعا ہے ان سب علامتوں کے ساتھ ساتھ یہ خون کی صفائی بھی کرتی ہے جس کی وجہ سے دوبارہ جلد کے مسائل لاحق ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں اس کے لگتار استعمال سے جلدی مسائل تھوڑے عرصے میں دور ہو جاتے ہیں ایکی نیشیا دعا بھی خون کی صفائی میں عالی مقام رکھتی ہے اور جلد کی صفائی کرنے اور پھوڑے پھنسیوں کے رجحان کو ختم کرتی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کی مددگار دعائیں ہیں لہٰذا ان کو اکٹھے ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ایکی نیشیا کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں اس کا لنک مجود ہے بربیریس گلینٹس کے مسائل میں کام آتی ہے نظام حضم کو درست کرتی ہے اور خوراک کو گزائیت میں تبدیل کرنے میں مدد دیتی ہے اور اس کے علاوہ جگر کے مسائل کو درست کرتی ہے اور جگر کو طاقت دیتی ہے اور اس دعا کی ایک نہایت عالی افادیت یہ ہے کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے جوانی کے آغاز میں چہرے پر بننے والے کیل محاسوں کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے ناظرین جوانی کے آغاز میں پیدا ہونے والے چہرے کے مسائل بہت زدی ہوتے ہیں اور بعض افراد ان کا غلط علاج کر کے اور ٹوٹکے عزما کر عمر بھر کے لیے جلد کو خراب کر لیتے ہیں جوانی کے کیل محاسوں کو ختم کرنے کے لیے صبر کے ساتھ ڈاکٹر کے مشورے سے دعا جاری رکھنی چاہیے جب دعا کا اثر شروع ہونا ہوتا ہے تو مریض دعا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوا بہرحال یہ دعا تمام جلدی مسائل میں مفید ہے جلد کو صاف کرتی ہے اور جلد کو نرمہ ملائم اور خوبصورت بناتی ہے ناظرین کیل محاسوں کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں آئندہ ویڈیو میں بتایا جائے گا اس لیے جلدی مسائل اور کیل محاسوں کی وجہ تلاش کر کے علامات کے مطابق دعا تجویز کریں اور ساتھ بربیریس ایکیفولیم کو مددگار کے طور پر بھی استعمال کریں مثال کے طور پر اگر حیز کے مسائل کی وجہ سے کیل محاسے ہو رہے ہیں تو پہلے حیز کے مسئلے کو درست کریں یا اگر خون کی تپش کی وجہ سے کیل محاسے ہیں تو ایکیفولیم کے ساتھ خون کی تپش کو کم کرنے والی دعا دیں اگر شراب خوری یا میدے کی کسی بماری کی وجہ سے ہیں تو میدے کو درست کریں اگر علامات کے مطابق ہومیوپیتھک پٹینسی کے ساتھ اسے استعمال کیا جائے تو یقینا شفا کا موجہ بنتی ہے اس دعا کو زیادہ تر مرڈر ٹنکچر میں استعمال کیا جاتا ہے اور دس سے لے کر بیس کتروں تک کو ایک وقت کی خوراک کے طور پر پانی میں ملا کر دن میں دو سے تین مرتبہ کھانے کے بعد استعمال کرنا چاہیے موسیقا موسیقا